سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محنور علی خان اور میں ہوں زشان ملک ہیڈ لینز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے پی ٹی آر احنمہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی سے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مجرات میں پولس کی تعداد کم کر کے حملے کا موقع دیا گیا ابتدائی پولس تفتیش میں ثابت ہوا حملہ آور تین تھے جائے وقوا سے چودہ خال برامد ہوئے موظم کو جو گولی لگی یہ بات یقینی ہے کہ گولی اس شوٹر نے ماری ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے شوٹر کو بھیجا گیا تھا ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے جو شوٹر تھا اس کی گولی سے موظم شہید ہیا قتلانہ حملے میں جس میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور ایک ہمارا جو کارکن تھا موظم وہ شہید بھی ہوا تیرہ لوگ اس میں زخمی ہوئے یہ ایک بڑا پری پلانٹ اٹیک تھا اور اس کا مقصد عمران خان کو قتل کرنا تھا جو فرنزک ہے اور جو سائٹ سینز ہیں اور جو افتدائی پولیس انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ میں شامل ہیں جو بلٹس ریکوور ہوئی ہیں ان میں سے چودہ جو بلٹس ہیں وہ زمین کے اوپر سے برامد ہوئی ہیں یعنی بارہ ایک جگہ سے اور دو ایک جگہ سے عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلح ہے اس کا فرنزک کرایا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے حوالے سے فواد چوہدری کے دعوے مسترد کر دیئے رانہ سناولہ کا کہنا ہے پورے یقین سے کہتا ہوں حملہ آور تین نہیں ایک ہی تھا جسے گرفتار کر لیا گیا رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا کہ چوہدری پروے زلاحی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے مزید جانے کے مائنڈ وائنڈر اویس کیانی سے جو کہ اس وقت رانہ سناولہ کے ساتھ موجود ہیں جی اویس مزید جانے کے ساتھ موجود ہیں پاس اپنی کو ریفیز کرنے کے کوئی ساتھی نہیں ہے واپس پہ جائے جب ہم ان سے واپس پہ جائے خصائدی کا درجہ سیاہ کر جائے پنجاب پی سوقیال کے پاس میں آپ سانگی کرسشن بھی کال ہو گیا ہے اعتماد کا ووٹ لے ہی اعتماد کا ووٹ چواری پرل اجرائی کے پاس نہیں لے سکتے ہیں اپنی لے سکتے ہیں سیکنڈ سر میلے بتائیں کہ سباد چمری اور دیگر ڈوپر اے دو پئی رب گئے اور اپنان خان کو جو اٹیک ہوگا ہے اس پر ڈیٹیل پرس کانسل تک جو نے کہا کہ ٹین شوٹر کریں نگول بھی جلائے دیکھتے اس میں دو جو رہا ہے اپنی درمی آئی زیادی کو اپنی دیا کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی پیو جو ہے وہ شامل تختیش نہیں کرتے اس سٹوپ کیسے لیٹھنا سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میں یہ پورے یقین اور ویریفیکیشن کے بعد یہ بات کر رہا ہوں تصدیق شدہ بات ہے ایک ہی حملہ بردہ ایک ہی کلپریٹ ہے وہ موقع پر پکرا گیا کوئی وہاں پر دوسرا جو ہے وہ کلپریٹ یا فائرینک کرنے مارا مدہ نہیں تھا اور وہ ریلیجسلی موٹیویٹیڈ آدمی ہے اور وہ سیلو موٹیویٹیڈ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے یہ جدرہ مرضی زور لگائیں اس معاملے کو سیاسی بنانے کے لیے اور اس درودر بنانے کے لیے یہ بالکل نہیں گوم سکتا یہ جو بات سامنے رہی ہے اسی تقریب میں ہوتا ہے اس کا اور کوئی روح نہیں پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفولٹ نہیں ہوئے اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مالی پوزیشن تیز جون دوہزار تئیس تک بہت بہتر ہوگی وزر خزانہ ایسا اگڈار نے ڈیفولٹ کی اقواہوں کا پھر گلہ گھونڈ دیا پی ٹی آئی کے پیش کردہ معاشی عداد و شمار کو گمراہ کن قرار دیتا ہے انہوں نے آتے ہی اس کو سب سے پہلے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے روائز کر کے کہا جی وہ 5.3 تھا اوورال جو انفیشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تھی وہ 4.7 تھی اور اگر یہ ملک اللہ کے فرحل سے 414 ملنے کے ساتھ دیفولٹ نہیں کیا تھا پوست دیرویشن دیفولٹ سینکسن پاکستان in order to teach us a lesson why did we go nuclear تو اللہ کے فرحل سے آپ تو بہت کمفٹیبل ہیں اور ہماری پروجیکشنز ہیں ویلل as i said we will deliver you انشاءاللہ 30 جون much better forex position which even you can think of we are working on that it'll be a combination of things and we are doing day and night to work on that انشاءاللہ انشاءاللہ میں بڑا پور امید ہوں کہ in matter of days not weeks سعودیا will beef up their deposit انشاءاللہ جہاں تک چائنا ہے وہ رول آور وہ پروسس ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہم اپنی دوسری transactions پر کام کر رہے ہیں افلوانٹ ٹیکس پیئر کے اوپر ہے تو they should be able to pay this money ایک تو یہ ہے وہ وجہ ہے کہ ہمارا جو as of six months کا جو ہے لیکن overall جو میں نے آپ کو نمبر دیا تھا we are very much on track انشاءاللہ we will recover that and انشاءاللہ we will perform better they actually increased it to 7.9 اور جو وہ ٹیکس انکریز کی بات کر رہے ہیں وہ actually there was a reduction انہوں نے claim کیا کہ economic growth جو ہے وہ نیچے چلی گی 1.5% and inflation rose to 10.5% again misleading statements by PTI یہ ہمارا جو provisional figure تھا وہ 5.8 تھا اور انہوں نے آتے ہی اس کو سب سے پہلے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے revise کر کے کہا جی 5.3 تھا overall جو انفیشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تھی وہ 4.7 تھی اور اگر یہ ملک اللہ کے فعل سے 414 ملنے کے ساتھ default نہیں کیا تھا post detonation the first sanctions on Pakistan in order to teach us a lesson why did we go nuclear تو اللہ کے فعل سے آپ تو بہت comfortable ہیں اور ہماری projections ہیں we will as I said we will deliver you انشاءاللہ 30 of the June much better forex position which even you can think of we are working on that it will be a combination of things and we are doing day and night to work on that انشاءاللہ انشاءاللہ we will recover that and انشاءاللہ will perform better کل ادم